مولا علی کی حکمت کا ایک جملہ ہے مولا فرماتے ہیں جس چیز سے ڈر لگتا ہے نا اس میں کود جاؤ اب مثلا کسی جوان نے مولا علی کا یہ فرمان سنا بھئی جس چیز سے ڈر لگتا ہے اس میں کیا کرو کود جاؤ اب ملتان سے چلا دیرہ غازی خان راستے میں پل آتی ہے نیچے دریا نیچے دیکھا بڑا درہ کہنی مولا نے کہا جس چیز سے ڈرو کود جاؤ تب ہی لوگوں کو حکمت کے بھئی حکمت یہ جملے عقل والوں کے لئے بے عقل کے لئے نہیں ہے پہلی بات پوری نحجل و لاغہ صاحبان عقل کے لئے کتاب آئے بے وقوف ہوگی تو کتاب نہیں ہے کئی خواتین ناراض ہو جاتے ہیں مولا علی نے کہا عورتیں عقل کی عادی ہوتی ہیں میں نے کہا تیرا ناراض ہونا بتا رہا ہے تو عقل کی عادی ہے علی کے فرمان پہ کوئی ناراض ہوتا ہے مولا توہین نہیں کر رہے دو مزاجوں کو بیان کر رہے ہیں اس کی تشریح ہے اس جملے کی حکمت ہے کلام الامام امام الکلام کہ کائنات کے سب کلاموں کا اگر کوئی امام ہے وہ حجت خدا کا کلام ہوتا ہے یہ الگ بحث ہے بہورت کا مزاج مرد کا مزاج اس پہ بھی انشاءاللہ دو مجلسیں اور ہیں آپ کی شدبت میں اب آپ کہیں گے مولا نے تو کہا کود جاؤ پھر مولانا صاحب میں کیوں نہ کودوں پل سے کہا یہ جو امام کا جملہ ہے کن کے لیے ہے عقل والوں کے لیے یعنی دو طرح کے در ہیں ایک در ہے آقلانہ ایک در ہے جاہلانہ مثلا پل سے کودوں گا عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ کودنے کے بعد مر جاؤ گے یہ در کون سا ہے آقلانہ در ہے لیکن ایک مرتبہ آپ سیمنگ پل جاتے ہو کسی کی زمین بے فارم ہاؤس سے سیمنگ پل بنا ہوا ہے سینے تک یا گردن تک اس کے اندر پانی ہے اب اسے بولو کودو کے تھے نہیں ڈوب جاؤں گا دس لوگ بولتے ہیں بھائی پانی اتنا ہے ہی نہیں کہتا نہیں کھود جاؤں گا مثلا پانی گردن تک بھی ہے کہتا نہیں ہم چار لوگ کھڑے ہیں نہیں ڈوب ہوگی باپ کہتا ہے میں کھڑا ہوں بھائی کہتا ہے میں کھڑا ہوں نہیں ڈوب ہوگی کہتا نہیں مر جاؤں گا یہ جو ڈر ہے نا یہ چاہدانہ ڈر ہے امام فرماتا اگر ایسا کوئی ڈر ہے تو کود جاؤ درخد خود ختم ہو جائے گا موسیقی